نمیشکر آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بھروسے بند نیوز چینل انڈیا نیوز اتر پردیش اتراخنڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبہندو سینگ کورونا سنکرمن کو ختم کرنے کے لیے آج سے دیش پھر میں ٹیکہ کرنے ابھیان چلائے جا رہا ہے ڈوٹو ٹوٹ جا کر لوگوں کو ٹیکہ کرنے کے لیے جاگروک کیا جائے گا لیکن ٹیکہ کرنے کو لے کر ابھی بھی لوگوں کے مند میں سندے ہے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکے کتنے سمیتہ کورونا کے خلاف پرہاوی رہیں گے گاؤں میں ابھی بھی ویکسین کو لے کر لوگ جاگروک نہیں ہیں ویکسینیشن سے لوگ در رہے ہیں ایسے میں اس ویکسینیشن ابھیان کے تحت لوگوں کو سمجھا پانا اور ویکسینیشن کروا پانا ایک پڑی چنوٹی پرشاسن کے سامنے ہے ٹیکہ کرن کیوں ہے ضروری اور ٹیکہ نہیں لگوایا تو کتنا پربھاو پڑے گا یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹروں کا ایک خاص پینل اس وقت موجود ہے ڈاکٹرز آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے انڈیا نیوز بھی آپ سے اپیل کرتا ہے کہ ٹیکہ ضرور لگوائیے اور دوسروں کو بھی جاگروک کرئے کیونکہ جان ہیں تو جہان ہیں اور اب آپ لگاتار جو ٹی وی سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں اس کے ذریعے سیدھے دیش کے بڑے ڈاکٹروں سے آپ بات کر سکتے ہیں اور آپ کے مند میں اگر کورونا سے جڑا ہوا کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ بہچک ہمارے ایکسپرٹس کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کے ہر ایک سوال کا جواب اس طرح دیں گے تو اب جرا آگے کاریکرم کی شروعات کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آگے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہمارے ساتھ کاریکرم میں جڑ چکے ہیں ڈاکٹر اینڈی شرما جو کی باندہ سے سی ایمو ہیں بہت سواگت ہے سر آپ کا کاریکرم میں اور ڈاکٹر حری کرشنی یادف جو کی ٹاوہ سے چکت سکھ ہیں دونوں ہی مہمانوں کا بہت سواگت ہے کاریکرم میں میں شروعات ڈاکٹر حری کرشنی یادف جی آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں موجودہ وقت میں کورونا کا سنکرمان اور دھیرے دھیرے یہ مانا جا رہا ہے کہ ہم دوسری لہر سے باہر آتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس دوران جو ڈھلائی برتی جا رہی ہے جو لاپرواہی اب بازاروں میں سڑکوں پر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ایکسپرٹس کا یہ ماننا بھی ہے کہ تیسری لہر کی یہ اندیشہ ہو سکتا ہے اگر اسی طریقے سے لاپرواہی برتی گئی تو تیسری لہر بہت نزدیک ہے ہاری کرشنی جی میری آواز پہنچ رہی آپ تک ہاری کرشنی جی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک چلیے میں جرہا رکھ کر لیتا ہوں ڈاکٹر دیو راج بھی لگاتا ہمارے ساتھ کاریکر میں بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر دیو راج یہ تیسری لہر کا اندیشہ جو جتایا جا رہا ہے اس سے پہلے کچھ چیزوں کو انلوک کیا گیا ہے کچھ ریایتیں لوگوں کو دی جا رہی ہیں لیکن اس کی وجہ سے اب سڑکوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑ ہو رہی ہے اور بازاروں میں ایک بار پھر سے لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا ایسی ہی لاپروہی دیکھنے کو ملی تو یہ کچھ ہی مہینوں کی بات ہے کہ تیسری لہر بھی آ سکتی ہے دیوراج جی مجھے سن پا رہے ہیں ڈاکٹر دیوراج مجھے میری آواز پہنچ رہی ہے اب تک چی کے جرہا سنپرک ساتھ نے کی کوشش کرتے ہیں کچھ تقنیقے کامی آگئی ہے جرہا اس کو درست کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ لگاتار ٹیکا کرن کے اس عبیان کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آج یوگ دیوس پر میگا ویکسینیشن ڈرائیو کی شروعات بھی کی گئی ہے اور اس طوران کیونکہ اس سے پہلے ہی پردھان منتری نارید ربودی نے یہ صاف کیا تھا کہ کس چون سے اب جو اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے جو یوہاں ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں ان سبھی کو مفت میں ٹیکا اپلبد کرائے جائے گا اس کے لیے راجی سرکاروں کو کینڈر کی سرکار مفت میں ٹیکا اپلبد کرائے گی اور اب الگ الگ جگہوں پر پردیش کی سرکاروں کو یہ پہلے ہی سنشت کیا گیا تھا کہ آپ اپنے راجیوں کے اندر ٹیکا کرن کینڈر ستھاپت کریں جہاں پر آپ اب سبھی لوگوں کو ویکسینیشن کی اس پرکریاں کے ساتھ جوڑ پائیں اور حال ہی میں دیکھا گیا کہ الگ الگ راجی سرکاروں کے دوارہ کینڈر کے اوپر آروپ لگائے گئے کہ ٹیکا اپلبد نہیں کیا جا پا رہا ہے اور راجی اپنی شمتہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن اپلبدتہ نہیں ہو پا رہی ہے لیکن اب جو ہے کینڈر کی سرکار نے یہ صاف کیا ہے کہ جو بھی راجی سرکاروں کی ذمہ داریاں تھیں جو پچیس فیستی ٹیکا راجی کی سرکاروں کو اپنے پردیش کے اندر یواؤں کو لوگوں کو اپلبد کروانا تھا وہ کام بھی کینڈر کی سرکار ہی کرے گی یعنی کی کینڈر کی سرکار کے دوارہ اب راجی کی سرکاروں کا جو پچیس فیستی کام تھا وہ بھی اب اپنے اندر میں لے لیا گیا ہے اپنے ہاتھوں میں لے لیا گیا ہے جس کے تحت اب کینڈر کی سرکار راجیوں کو ٹیکہ اپلبد کرائے گی اور ٹیکہ کرن کیوں ضروری ہے یہ بھی ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں اور اسی لیے ہماری کوشش ہے انڈیا نیوز کی یہ سب سے بڑی جو محیم آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے ذریعے آپ تک ہماری یہ کوشش ہے کہ جو افواہیں ہیں ان پر آپ بالکل بھی دھیان نہ دیں لیکن جو اصل سچائی ہے اس پر آپ بھروسہ کریں اور جو لیے ڈاکٹر دیو راج ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے کارکر میں جوڑ چکے ہیں جرا جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور ڈاکٹر دیو راج اب آشنکائیں تیسری لہر کو لے کر کے ہیں میں شروعات میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسے میں کچھ چیزوں میں ریایتیں فیلحال مل رہی ہیں جیسے جیسے گراف کم ہو رہا ہے کرونا سنکرمن کا دوسری لہر سے ہم باہر آ رہے ہیں تو چیزیں واپس سے پٹری پر لوٹ تو رہی ہیں لیکن سڑکو پر ہم دیکھ رہے ہیں بھیڑ ہے بازاروں میں ایک بار پھر سے سوشل ڈسٹنسنگ کے دجیاں اڑتی نظر آتی ہیں لوگ نیاموں کا پالن کرتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں تو ایسے میں یہ اندیشہ ہے کہ اسی طریقے سے حالات بنے رہے تو تیسری لہر کی جو آشنکہ ہے وہ جلد ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے مل سکتی ہے سموانا سے انکان نہیں کیا جا سکتا ہے سیسری لہر کی سموانا سے انکان نہیں کیا سکتا ہے لیکن ہم جو ہے اس کو اس سے پچھا ہے راپ انکس پانے کے لیے ہم اتنا ٹیک آگن کارکم جو ہے تیجی سے کر رہے ہیں اور جن دل گونڈا میں آج ایک سو کیاسی سیسن ہمارے چل لے ہیں جس میں سے ایک سو بیس ہمارے پیچ سن ہیں اور ایک ساڑ ہمارے پیچ سیسن ہیں جو چھے بلاکوں کے راجہ سکوہوں میں لگائے گئے ہیں جلائی ماہ میں جو ہمارا کارکم ہے ویکسنیسن اس کے لئے اس میں ہمارے سبی بلاکوں میں یہ ابھیان چلا جائے گا اور سبی راجہ سکوہوں کو اس میں لیا جائے گا آج ہماری جو ہے ابھی چھے بلاکوں میں جون میں چھے بلاکوں میں کارکم چل رہا ہے ابھی تک ہم لگت پانچ لاکھ لوگوں کو ٹکا کر چکے ہیں اور ابھی ہمیں لگت پانچ لاکھ لوگوں کو اور کرنا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جلدی سے ہی بیسنیسن اپنا کرنے گے تاکہ ہم کسی لہر سے بچاؤں کر سکے ہیں بنے رہے بنے رہے کم کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سابدھانی بھرے قدم ضرور اٹھائیں اور ایسے میں جو افواہیں ہیں ہمیں ان پر دھیان نہیں دینا ہے ایکسپورٹس کیا کہہ رہے ہیں ہمیں اس پر وچار کرنا ہے اور انہی باتوں کو ہمیں فالو کرنا ہوگا اور اسی لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ کو جو اصل سچائی ہے ایکسپورٹس آخر آج کس سمیہ میں کس طریقے سے نیاموں کا پالن کرنا ہے کن چیزوں کی آپ کو دیکھ پال کرنی ہے وہ سب ہی چیزیں آپ تک پہنچائیں اسی لیے یہ ہمارا ایک خاص کارکرم ہے لیکن میں جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے ڈاکٹر دیو راچ لوگوں کے من میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اب ڈیلٹا پلس ویریانٹ آ چکا ہے تو اس کی پہچان کیسے کی جائے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ الگ الگ کرونا کے روپ تھے اس کے لیے الگ الگ طریقے کے لکشن بھی دیکھنے کو میرے شروعات میں صرف تیز بخار ہوا کرتا تھا لیکن اس کے بعد چیزیں اس میں دھیری دھیری جڑتی چلے گئیں کچھ اور نئے لکشن آتے چلے گئے اب ڈیلٹا پلس ویریانٹ کی پہچان کیسے کی جا سکے اس کے نئے لکشن کیا ہیں سرجرہ جنتا کو یہ بھی بتائی ڈاکٹر دیو راچ میری آواز پہنچ رہی آپ تک چلے ٹھیک ہے ہمارے صاحب ڈاکٹر ہاری کشنا یادب بھی کارکرم میں جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر ہاری کشنا جی مجھے سن پا رہے ہیں آپ ڈاکٹر ہاری کشنا جی یہ جو اب دیرے دیرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے روپ آ رہے ہیں کورونا کے سامنے اور ایسے میں ڈیلٹا پلس ویریانٹ بھی سامنے آ رہا ہے اس کو لے کر کے کیا احتیاطی قدم اٹھانے چاہیے لوگوں کو میں جڑا واپس لوٹتا ہوں اور اس پیچ آروند کے اجریوال ڈلی کے مکہ منتری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سیدھے آپ کو دکھاتے ہیں جس لوٹ اسی سارے بیٹ کر رہے ہو انتظار کر رہے ہو بہت خوشی دی گلہ ہے کہ آم آدمی پارٹی دے وچ مننے پرمنے کھڑاری مننے پرمنے وکیل مننے پرمنے جاج مننے پرمنے کلاکار مننے پرمنے ایماندار افسر آم آدمی پارٹی دا حصہ بن رہے ہیں کچھ نوکرییاں چھٹکے بن رہے ہیں کہ اس یہ نوکری کرنی نہیں اسی باقی زندگی پنجاب دے لیکھے لوڑی ہیں اس لٹیری جماعت نو اسی سب کسی خونے ہیں جو اسی نوکری دا نہیں کر سکے اسی نوکری تو باہر رہ کے آم آدمی پارٹی جوائن کر کے ہو کر سکتے ہیں تیاج جسی سواگت کر دیا یہ کیسے افسر دا جس افسر دی ڈیوٹی اکثر ہائی کوٹ ایس کر کے لوندی سی کے اوستوں انکواری کرالو اونو انکواری افسر لالو کیونکہ او سب سر دی جڑی ایمیج ہے آج جبھی اہو جے چکڑ دے بیچوں نے دامن ساپ رکھے شریف کومر بیجے پرطاپ جی تو اٹھا میں سواگت کر دا آج کومر بیجے پرطاپ جی آم آدمی پارٹی دے پریوار دا حصہ بن جا رہے نے اے ہی جڑی ہیں نشانیاں نے اے بدلا دیا نشانیاں نے آم آدمی پارٹی ہر آم آدمی نو ریپرزینٹ کر دیا ہے جس طرح میں کیا ایتھے جروری نہیں کہ لیٹران دیتی ہیں پتی آؤں گے ایتھے جروری نہیں کہ لیٹران دے اگے پتی جے اگے پوہا پھوپڑا آؤں گے ایتھے ہر بھرکنوں پرتنیتہ مل دیا ہے ایوین کجریواز جی خود آئی آر ایس آفیسر دی نوکری چھت کے انکم ٹیکس دے کمیشنر دی نوکری چھت کے رائی نیتی چاہے او سے افسر او سے دفتر دے اگے پورسی ڈالی کہ جے اندر کوئی کرپشن کر دا ہے تا میں نو دفتر ہو چو گیاں چو اپنیاں چو زندگی بھی جاری جس ویڑے آئی آر ایس دا ٹیسٹ پاس کیتا کر دیا نو کئی دن لاغے اینا نو لبوڑ نو اے دسر نو کے تسی افسر بنگے اے او دو گریب باند یہ چو گیاں چو اپنیاں چرہے کہ اونا دی او تھان داو میں دی ترقی داونا دی جیون نو اچھا چکن دا کام گار رہے سی سو بیرو میں میڈیا نو کہنا چونا کہ آم آدمی پارٹی دے پروازت ہر روز وعدہ ہو رہے ہیں جیڑا آج بڑا وعدہ ہے او خاص حیث کر کے ہے کہ پنجاب دی ہیں او سا آفسر دی جڑی ایسائیٹی بنائی سی او دے نال جوڑیاں ہوئیاں نے لکھا کروڑیاں پاہ ناما چھری گروہ گران صاحب بھی بیادوی باریاں جوڑیاں ہوئیاں نے امید سی سارے لوگ کانون کے جے کمر بیجے پرطاب جی لاغ دیتے نے تاں دوشیاں نو سجا مل جوگی تے کٹائرے دیو چو کھڑے ہو جانگے جنہ نے گوڑیاں دے آرڈر دیتے جنہ نے گروہ ساو دی بیادوی کروائی ساٹھی تر تیتے ساڑے گروہ ساڑے پتا دی جڑی بیادوی ہوئی ہے وہ تو ساڑوں تھوڑے جا کارجے چھنڈ پہوگی کہ وہ افسر جڑے ہیں جا لاتا پر سسٹم جڑے پر اے رڑے ملے جڑے وہ انے نیلے بھگلے چٹے مور سارے چور اور رڑکیوں نے کس طرح انہوں جلالت کیتی ہونا دی ہائی کوٹا تو فیصلے کروا لے کل دے نا خلاب بولن لگے ہوئے ساری اتھوں ایسے دھونڈا ہے کہ کمر بیجے پرتاب جی ساپ سترے تے اپنی امیج انہوں نے بہت بارکرہ رکھیا ستیفہ بھی دین گئے منایا بھی ہونا نو مکمنٹری نے کہ نا ستیفہ دے ہو کہ اندے نہیں ایس طرح دی جلالت چا میں کمپنی کر سکتا ہاں میں سپنے پورے کروں گا میں فیصلے ہوا دے جڑے سناؤنے سی میں وہ سناؤں گا پر میں کسے ہور کا لمنہ سناؤں گا سواج جر آم آدھے پارٹی جو شامل ہو رہے ہیں سب تو پہلا میں مکمنٹری دلی شریعبین کے دیوال جی میں بینتی کروں گا کہ وہ آردھن کے دیوال جی کمر بیجے پرتاب جی آم آدھے پارٹی شامل کروں گے شروع پارٹی آم آدھے پارٹی میں فوٹو پا باز کرنا ملے ساہبان بھلا مانگے پروپر فوٹو دیں ان میں بینتی کروں گا کمر بیجے پرتاب جی نو پریشنا میڈیا نار پنجاب ہی نار پر دیکھ کر جا رہا سانجے کرن کمر بیجے پرتاب جی سر آنکر امریز سر دی کردہ ہاں پرنام کردہ ہاں اس مٹی نے میں نو سب کچھ دیتا تو ایک انسان میں نو آج اسی بیٹھے ہوئے یہاں اس ہے میں سنواز کردہ ہاں ڈلی دے چیف مینیشٹر شریف اور ڈین کے جیواز جیدہ کہ آج اسی سے تصریف لائے ہاں ہسی نمی سو باک کرن جا رہے ہیں میں سنواز کردہ ہاں سردار سب واند مان جیدہ آپ نے جب میٹ سن صحاب دا سرابورٹ سردہ جیدہ آپ نے لیڈر اوپ اپوزیشن سردار رہا سمسی لیڈر سیت سارے ملے سیوان بیٹھے ہوئے میں سارے ہاں دے تنواز کردہ ہاں میڈیا دے تنواز کردہ ہاں امریز سردے جنہیں اس بچنیت نے جو ناغریت میں لوک میں آج دیکھو سارے ہاں دیل چاچے گی کہ وہ اس سماعتمدہ حصہ بڑھنا لیکن جو کووویڈ پروٹوکاوز ہے اس کر کے اسی کسی نے نہیں بلا سکے میں خیمادہ بھی آج دیکھاں کیونکہ وہ سارے میرے جو جنہاں نے میں نے اتھا تک پہنچایا ہے وہ آنا چاہم دے سی لیکن وہ نہیں آ سکے آج دیکھو اسی کوئی رائی لیٹی کرن نہیں جا رہے ہیں راج نیتی ایسی دیکھو ستر سال ہوگئے دیش میں ہوں ستر سال تو زیادہ ہوگئے آجات ہوگئے پندرہ ہوئی سال تک ٹھیک راج نیتی چلی راج نیتی ٹھیک چلی اس کو بات دیکھو لکیریاں در آج ہو گیا خاص تک پنجاب دیوچے دیکھو ایک چرم سیما تے پہنچ گیا نو طریق جدو دین سی نو اپریل پرائی ڈی ایبننگ ایک پنجاب دی جہاز دے میں چھیک کالا دیوچ دے روپ دے بھی چھمنایا جاؤ گا جی کر پنجاب دی کرتی رگو کرن شاہد نے انصاف نہیں مل سکیا نہیں مل سکیا تک ایک عام بیقتی کی حالت ہوگی تسی سوچ سکتے جدو گناہاں جہاں حساب دین بھی باری آئی ریپورٹ نو پیش کرائے گیا جو کہ بار بار پوچھنے میں بھی کسی اس تیفاتی میں دیتا دیکھو اس تیفہ ایس کر کے دیتا کہ ایسی دو ٹھائی صاحب محنت کی تھی محنت کرو ان کو بات جو تو ریپورٹ فرید کوڑ دی مانجوک شیشن اضافت دیوچ سوپ دیتی گئی تھی اُتھے کاروائی شروع ہو گئی تھی ٹرائل شروع ہو گیا ریپورٹ پر یہ ریپورٹ سی فرید کوڑ دیوچ آرڈر آرہ ہے چنڈی گڑھو ساڑھے سرکاری وکیل اے بھی نہیں جاکر بول سکرے کہ ریپورٹ فرید کوڑ دیوچ پیل ہے اسی ریپورٹ لوں چنڈی گڑھ مہا لوگ مہاون کو بات اسی اوہ دے اوہ دے فیصلہ کرو جس دن آرڈر آنا ہے اس دن ساڑھے مانجو ایڈوکیٹ جنرل صاحب بیمار پہ جانتے ہیں مانجو بیمار پہ گئے کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوئی وکیل اُتھے کھڑ کے بول سکتا ایڈوکیٹ جنرل صاحب بیمار نے وہ آپ بہت کریں گے لیکن اس جس طریقے دن آل ہویا سارا پنجاب دے سامنے اس ریپورٹ دے بھی دیکھو میری جندگی دا اے سب تو اہم انویسٹیگیشن سی گا میں شروعات ہوئی ہوں جس دن نوکری جوائن کیتی ایک چھوٹی سی گل کرنا چونگا جدو میں اسٹی سٹی ایتھے آیا پہلے اے اسٹی آیا سی ایسے امریت تردی تردی تو آمادوی پارٹی کی پریس کانفرنس آپ دیکھ رہے تھے لیکن زراب آگے بڑھتے ہیں اور اوپی ڈی کا جو ہماری خاص پیشکش ہے زراب واپس اس پر لوٹتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ دو اس وقت ہمارے ساتھ لگاتار آپ جو ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے میں جلدی سے دیوراج جی آپ کے پاس یہ آتا ہوں کیونکہ موجودہ وقت میں کورونا سنکرمنٹ کو لے کر کہ ایک بڑا خطرہ مانا جا رہا ہے تو ایسے میں اب بچاو کے اور کیا راستے اپنا جائیں کیونکہ اب واپس سے پٹری پر چیزیں لوٹ رہی ہیں لوگ اپنے خروں سے نکل کر کے اپنے دفتروں تک جا رہے ہیں اور واپس سے جب خر لوٹتے ہیں تو خطرہ کہیں حد تک زیادہ بڑھ جاتا ہے تو نہ صرف ان لوگوں کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے بلکہ ان کے پریوار کے پاکی صدسوں کو بھی کن کن چیزوں کا دوران دھیان رکھنا ہوگا ذرہا اس پر آپ نظر بنائیے بچاو کے لئے ہم باقی جو پائے اپکر ہیں بچاو کریں گے ہم میرا یہ کہنا ہے کہ سبھی لوگ جو احساسات سے اوپر کے وہ سبھی لوگ اپنا ٹھیکہ کرنے جنگو کرالے ہیں اور جیسا کہ جنپت بونڈا میں ابھی تک پہ پانچ لاکھ لوگ کا ہم تک کر چکے ہیں اور ابھی ہمیں لوگوں کا ٹھارنا اور لوگوں میں تک کرنا کرنا اور جیسا کہ جنپ کی منصہ ابھی ماہ جون میں چھے لاکھ کو ہمیں بالکارکم میں لیا ہے جن میں ریوینیو جیسے ریوینیو جیسے ریوینیو میں تک کر دیا جا رہا ہے اسی طرح سے ہم ماہ جولائی میں سبھی پورے جلے میں سبھی ریوینیو گاؤں کا قبر کریں گے اٹھاس آر سے اوپر کے سبھی بیکٹیوں کا تک کریں گے اور میرا میں باننا ہے کہ ہم تک کرنے کر کے سبھی اٹھاس آر سے اوپر سبھی ریوینیو کو ہم اس سے بچا سکنے گے تک کرنے کر کے چھیک ہے تو اس دوران بچاب کے راستوں کے ساتھ ساتھ تا ٹیکہ کرن کا ایک ابھیان جس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ڈاکٹر اینڈی شرما میں جلدی سے رکھ کر لیتا ہوں آپ کا آپ موجودہ وقت میں جو چیزیں ابھی تک دیکھنے کو مل رہی ہیں اس میں ہمیں کن اور باتوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے بچانا چاہیے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ تیسری لہر اگر آتی ہے جس کی آشنکائیں ہیں سمبھاپنائیں ہیں تو ایسے میں چھوٹے بچوں کو زیادہ پر بھاویت کریں گے تو گھر پر جو بچے ہیں اس وقت ان کو کیسے بچاپ کے راستے ان کے لیے کیا اپنانے چاہیے شبین جیل میں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں اس پلیٹ فارم کو دینے کے لیے ہم کو کہ میں سیدھے جنتہ سے سمبھاد کر سکتا ہوں اور اپنی باتیں رکھ سکتا ہوں کیا جنتہ کو سعودھانی اب رہتنی چاہیے یہ پہلے سے بھی ہم لوگ سب کو بتاتے رہے ہمارے ماندر پارمنٹ کی ماندر جو بھی سعودھانیہ ہیں جیسے دو گج کی دوری اور ماس ضروری اس کو ہم کو نرنتر بنائے رکھنا ہے کرونا ایک بار کماز میں آنے کے بعد کوئی بھی بیماری تورت نہیں قتم ہوتی اس کو سمیہ لگتا ہے اور اس سے پچھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم سبھی سعودھانیاں بڑھتیں جس میں دوری بنائے رکھنا ہاتھوں کو چہرے کچھ بھونے سے پہلے ہاتھوں کو ساپ رکھنا اور ماس کا پریوگ جب بھی ہم کسی بھی سہارمتری جگہ پہ جائیں تو ماس کا پریوگ عوض سے کریں اور وائرس جو بھی ہوتا ہے تو یہ اپنا روپ بدلتا رہتا ہے سمیہ کے ساتھ ہم لوگ جیسے جیسے اس کے اپنا روپ بدلتا رہتا اور زیادہ انفیکشنس ہوتا جاتا ہے اور بھاتک بھی ہوتا جاتا ہے اس دور میں جو ستی لہر کی سمضابنہ چکی ابھی 18 ورس سے زیادہ عمر کی دیکھتیوں کا ٹھیکہ کرنا بھیان بہت سٹیجی سے گیند سرکار اور آج سرکار کی دوارہ چلایا جا رہا ہے اب جو بچے ہمارے 18 ورس سے کم عمر کے بچے رہ جائیں گے گھروں میں ان کے سنکرمت ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے اس میں ہم لوگ نردیش ملے ہیں اور ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں پرچیک جلہ اس طرح پر منڈل اس طرح پر جلہ چپسٹالے میں اور یہ دی میڈکل کالیج ہے تو ہم لوگ سو گیڈ کا بیٹی کو بنا رہے ہیں پیریادری آئیچو بنا رہے ہیں اور بچوں کے علاج کے لئے بیشے سویدھائیں ہم کر رہے ہیں کہ یہ دی ہمارے بچے سنکرمت ہوتے ہیں تو ہم ان کے لئے بیشے سویدھائیں پردان کر سکیں ان کے ایڈنڈنڈ کے ساتھ رہنے کی بیوستہ کر رہے ہیں بچوں کے لئے فینڈلی باتا برن اسپتال میں رہے ہیں کیونکہ بچے اکیلے رہنے میں دکھت محسوس کر سکتے ہیں ایڈلز تو بنے رہتے ہیں اسپتال میں بچوں کے ساتھ ان کے گارڈین کو بھی زوری بنا کے رکھا جا سکے ان میں آپس میں سمپرک ہو سکے اور ساودھان بنی رہے اور بچوں کے لئے کھلنے پوچھنے کا بھی تجام وہاں پر رہے ان کے لئے من مہا کو باتا برن رہے پوسٹر رہے کھل کی سامگری رہے جس سے ان کا سمیہ بیتیت ہو اور وہ مانسک روپ سے جو ہے ان کو آگھات نہ لگے بیمار ہونے کی وجہ سے ستال میں رہنے کی دورہ اور ایڈی جیدہ بیمار ہوتے ہیں تو ہم لوگ آئیسو کی ماتیم سے آئیسولیٹ کر کے ان کو بہتر پیدھائیں پتان کرنے کی پوری تیاری کر رہے ہیں بہت برگت سکر رہے ہیں چیخ ہے تیزی کے ساتھ اس پر بلکل کام کیا جا رہا ہے لیکن ڈاکٹر حری کشنا اب یہ مانا جا رہا ہے کہ بچوں کو لے کر تیاریاں تو ہیں لیکن یہ وہ تیاریاں ہیں کہ بچے اگر سنکرمت ہو جائیں تو لیکن اس سے پہلے ہی اگر ہمیں بچاف بچوں کا کرنا ہے اگر احتیاطی قدم ہمیں اٹھانے ہیں تو جو چیزیں ابھی تک گائیڈ لائنز جو نیاموں کا پالن اب سے اٹھارہ سال سے اوپر تک کے جو یوہ اور سبھی لوگ کر رہے تھے بچوں کے لیے وشیش طور پر کیا دھیان رکھنا ہے ان کو جو بھی کرنا ہے تو ان کے گائیڈنز لوگ اور ہم ہی لوگوں کو کرنا ہے کتنا بھی ان کو گائیڈنز کرنا ہے یا ان کو بچاؤ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم جب بھی باہر جا رہے ہیں تو کہیں مارکیٹ جا رہے ہیں بھیڑوڑا کے علاقے میں جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وہاں ماسک لگانا ہے اور جب وہ در سے ریٹن ہوتے ہیں ہم کسی بھیڑوڑا کے علاقے سے تو گھر پہ آنے سے پہلے سب سے پہلے ماسک کو بہار ہی گئے اپنا سیپریٹ ہر گارڈن کو ایک سیپریٹ روم بنانا چاہیے کہ جب وہ بہار سے آتے ہیں تو سیپریٹ روم بنانا وہاں تو کسی سے کیا ہے بسی چیز یہ جو بیکسینیشن تو چلی رہا ہے اگر سب ایڈل لوگوں بیکسین لگ جائے گا تو ایک ہرڈ امیریٹی ڈبل اپنے ہو جائے گا جب جب جو سنکرمت ہونے سے روم بنانا کامیاب یہی سب کہ اب تک یہ بیکسینیشن پورا کمپلیٹ نہیں با جا رہا تب تک ہرڈ امیریٹی تبلم نہیں اور ہرڈ امیریٹی تبلم نہیں ہوگا تب تک یہ خطرہ بنای جائے گا اس کے لئے ہمیں بچوں کو بھی قائدنس کرنا ہے کہ ہمیں بیروہ کے لانکے میں جالا جانے نہیں دینا ہے ہائیجینک رکھنا ہے ان کو ان کی امیریٹی کو بوشتب رکھنا ہے ان پہ زیادہ مان سے خریش سکتنا ہے ان کو دلنے گوزے ایسی چیزیں کھلا جس سے ہم اپنے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کی سوشل ڈسٹینسنگ کا اور تمام جو دوسرے ڈیم ہیں ان کا پالن نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے میں ہمیں خود ہی سب سے زیادہ فوکس ان کے اوپر کرنا ہے ان کا دھیان رکھنا ہے اور ساتھی ساتھ کچھ احتیاطی قدم اس طوران ہمیں ضرور اٹھانے ہوگے لیکن ساتھی ساتھ اب دوبارہ سے یہ کئی رپورٹس کے ذریعے ڈاکٹر انڈی شرما یہ سامنے آ رہا ہے کہ پہلے کے مقابلے ٹیسٹنگ کم ہو چکی ہے تو یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یا کتنی بڑی اور زیادہ مشکلات کا سامنا اس کے وجہ سے کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اگر ٹیسٹنگ کم ہو جائیں گی تو پہچان کر پانا کہ کون سنکرمت ہو چکا ہے یا کون سنکرمت ہے یا نہیں ہے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ہم لوگ سیمبلنگ کسی بھی حالت میں کم نہ کریں بلکہ بڑھائیں اور میں آپ کو بتانا کہتا ہوں کہ آج کی تیسی میں بھی ہم لوگ کم سے کم پانچ ہزار تیس کرتے دن جنپت بہاندہ میں کر رہے ہیں تو ہم نے دھائی ہزار اس سمیں کر رہے تھے ہم لوگ دھائی ہزار تین ہزار جب جو ہے زیادہ سنکرمت ہم نے بلکہ کب نہیں کیا ہم نے بلکہ اس کو بڑھایا ہے جس سے جیسے ہی کوئی سنکرمت ہو ترہت پکڑ میں آ جائے ہم اس کو ترہت آئیسلویٹ کر لیں سادھی ساوزانی بڑھ لیں سمائے سے اس کو آسپیڈل میں بھرتی کرا چار اپلکت کرا سکیں کیونکہ ہمارے لیے ہماری راج سرکار مہانی مکمندری جی کے سب نردیس ہیں جیون کیمتی ہے ہمیں ہر جیون کی رفشہ کرنے کے لیے اپنا ست پریاد کرنا ہے اور اس صندر میں جلہ پرساسن سواد ویبھاگ اور اند ویبھاگوں کے سہیوکتے اپنا پورا ہو کر رہے ہیں بچوں کے لئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی ہمارے راج سرکار نے نردیس دیئے ہیں کہ بھارہ ورثی کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے افی گا کو کسیس ابھیان چلا کر کر ٹھیکہ کرن کیا جائے کیونکہ ٹھیک کرن ہی ایک مات رہی سا ہو پائے ہے جس سے ہم کرونا کے خلاف اپنی لڑائی کو جید چون پیٹ صفہ تو ہر روک دفا بڑی خبر کے پرستط کرتا ہیں نیوٹریum سویا بڑی پروٹین سبھرپور نیوٹریum سویا بڑی سواد بھی سہت بھی سہ پرائیوجک ڈکٹر آرثو آئیورویدک آئیل این کیپسول جوڑوں کے درد کی بے جوڑ دوا اور پیٹ سفہ آئیورویدک چون پیٹ سفہ تو ہر روک دفا دیش بنا رہا ساتھو انتراشت یوگ دیو یوگ دیو پر پی موڈی نے دیش کو کیا سمبودت کہا کرو نیوٹریum آج آج سی ویکسنیشن کا مہابیان یوپی میں کپیس اگست تک دس کرو دوس دینے کا لکش سی ایم یوگی نے سی سی ویکسنیشن سی 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 لکھناؤ بی جے پی کاریلے پہنچوئے راشترے بہا منتری بیل سنتوش بی جے پی کے پدا دکھاریوں اور سرکار کے منتریوں کے ساتھ بیٹھک چاری سنگٹھن منتری سنر بنسل موجود یوپی ایس ٹی ایف کو ملی بڑی سفلتہ بڑے پیمانے پر دھرمانترن کروانے والے دو آروپی گرفتار ابھیان چلا کر کر رہے تھے دھرمانترن اب تک ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو کرایا دھرمانترن اور اب رکھ کر لیتے ہیں اوپی ڈی کا اور انڈیا نیوز اتر پردیش اتراخن میں اوپی ڈی کارکرم کے ذریعے ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ کورونا کے بڑھتے سنکرمٹ کو کم کرنے کے لیے جو ہمارے جتنے بھی درشک ہیں ان تک ہم جو اصل سچائی ہے وہ ان تک پہنچائیں اور ایکسپرٹس آخر آج کے سمعے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ سبھی چیزیں ہم اپنے سبھی درشکوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اپنا اور اپنے پورے پریوار کا دھیان رکھ سکیں اور اس دوران ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمار لگاتار کارکرم میں بنے ہوئے جب ان کا روک کر لیتے ہیں میں ڈاکٹر انڈی شرما کیونکہ یہاں پر آپ سے ہی جان رہا تھا کہ موجودہ وقت میں جو چیزیں چل رہے ہیں ان کے اوپر اور ان سے آگے بڑھتے ہوئے اب ہمیں اور بھی زیادہ احتیاطی قدم کیا اٹھانے چاہیے کیونکہ ابھی تک ہم نے سوشل ڈسٹنسی کا پالن کرنا سیکھا ہم نے سیکھا کہ ہمیں ماسک لگانا ہے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں کچھ سوئے بعد یا تھوڑی دیر بعد یا پھر کہیں بھی اگر ہم باہر سے خر واپس لوٹتے ہیں تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو ساف رکھنا ہے سنیٹائز کرنا ہے لیکن اس سب سے کیا ابھی دوسری لہر کے بات کام چل سکتا ہے یا کچھ اور چیزوں کا دھیانہ میں رکھنا ہوگا مائیو جس کی تاتیس میں گئے اپارسیاں تھی جس کی وجہ سے یہ ہم لوگوں کچھ سہنا پڑا دوسری لہر میں ہمارے سنسادن بھی کم پڑے حالانکہ ہم لوگ نے بہت پریاد کیا لیکن تک بھی حالانکہ ہم لوگ نے بہت پریاد کیا لیکن تک بھی کچھ نہ کچھ کم پڑے سنسادن تو اس میں سب سے جو میں انروض کرنا چاہوں گا کہ جنت لاپروہ بلکل نہ ہو کیونکہ خطرہ بنا ہوا ہے دوسرا جو ہے یہ جو تین ساو دانیا ہے یہ ہم کو آوشش روح سے کرنی ہے دوری بنائے رکھنا ہے ماس کپریوں کرنا ہے ہاتھ کی صفائی ضرور رکھ نہیں ہے جب تک بہت ہی آوشش کاری نہ ہو تب تک گھر سے باہر کسی بھی حالت میں نہ جائیں جیون کے لئے باہر نکل 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 بچوں کو اور بزرگوں کو کسی بھی حالت میں باہر نہ جائیں اور یو آور جس کو اپنی جیو 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 یا گھر ضرورتوں کے ساوزانیہ برکتے ہوئے باہر گھر کے لوگوں سمپرک میں آئیں جن میں اپنے جوتے باہر رکھنا کپڑے باہر رکھ دینا ہاتھ اچھے ساپ کر لینا اور تب ہی سمپرک میں اگر سمبھا ہو تو اسنان کرنے کے باہر گھر کے اندر پرویز کریں اور پھر باہر گھر کے لوگ سمپرک میں آئیں یادی بہت کوئی باہر رہتا ہے جیسے بہت اچھا ہوگا جس سے اور گھر کے لوگ بچے رہیں گے دوسرا جیادہ سے زیادہ سنکھیا میں ٹھیک ہ کرن بھی 18 عورت سے زیادہ عمر کے لوگ ٹھیک کرن کریں تب ہم کرونا کو ہرانے میں سفل ہوگے اور جیسے بچوں پہ ہمارا ٹھیک کرن چل رہا ہے جیسے بھی انمتی مل جاتی ہمیں سائنٹی کمیٹی اور سرکار دوارہ بھار سرکار دوارہ تو اس میں بھی زیادہ سہی بھاگ کر کے ادھک سے ادھک سنکھیا میں ٹھیک کرن کریں ہم بچ رکھتے ہیں جی ٹھیک ہے تو کچھ بچا کے راستے ہیں جو کہ یہاں پر بتائے گئے ہیں یہاں پر یہ بھی ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہمیں ماسک کا استعمال کرنا چاہیے یہ کتنا کار کر ہے یہ بات صحیح ہے گھر میں گھر میں اگر ماسک استعمال کیا جائے تو یہ کار کر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک آپ کا احتیاطی قدم ہو سکتا ہے کیونکہ نہ جانے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی شخص اگر پریوار کا بھی کوئی خر سے باہر نکل رہا ہے اور باہر سے واپس اپنے خر لوٹ رہا ہے تو اس طور اگر وہ سنکرمت ہو جاتا ہے تو باقی صد سے خر میں ماسک لگا کر رہ رہے ہیں تو ایسے میں ان کا بچاف ضرور ہو سکتا ہے اب ڈاکٹر ہری کشنا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خانے پینے کی کچھ ایسی چیز ہیں کیونکہ یہ سب کچھ مانا جا رہا ہے کہ آپ کی ایمیونٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی ایمیونٹی اچھی ہے تو آپ کرونا سے سنکرمت ہونے سے کچھ بھی کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی کونکون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی ڈائیٹ کے اندر شامل کرنا چاہیے ہمیں اپنی ایمیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لئے کونکون سی چیزیں ہیں جن کا سی چیزیں بہت زیادہ کو ڈی باٹن نہیں لینا دوسری چیز ایمیونٹی کو سٹرنگ کرنے کے لئے بیٹامن سی جیسے آملہ ہے نیو ہے سنترا ہے گوڑ ہے اور انفرکٹ کی کھڑشی کرکے ہوتا ہے وہ ہے اگر ان چیزوں کو لیں گے تو ہائی پروٹین جیسے کہ یہ سب امیونٹی کو سٹرنگ دوسری چیز ہے کہ مجھے لگا مجھے 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 دوسری چیز سوینتی آپ نے شروع میں کوششن کیا تا کی ڈیلٹا ویرین کیا کیا فاوید ہو سکتا ہے کیوں کچھ نئی پیج گولڈ ہے کف ہے تو ابھی یہ نہیں کہ سکتے کی کون سا بیرین کتنا خطر نگ آپ نے چیز دیکھی تھی کی پرست فیرس تھوڑا ہیجلی نکل گیا تھا ٹھیکنڈ فیرس ہے اس کا شترنگ کتنا جیادہ تھا کی اس کی موربیڈی تھی وہ جیادہ تھی وہ آئی رس جیسے ہم لوگ اپنی ایمیونیٹی ویرس بھی اپنی ایمیونیٹی کو انوارمنٹ ان چیزوں کے اگینج بنا رہا مجھے لگ رہا کہ اس سے جیادہ ہائیلی رسکی ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں چیزوں کو جیادہ احتیاط برتنا پڑے گا ہم 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 زیادہ احتیاط برتنا اس طوران پہنچا سکتی ہے لیکن اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچے سب سے زیادہ پرابیت ہوں گے علیکہ اس کو لے کر کہ ایکسپرٹ کے دورہ کئی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے الگ الگ علاقوں کے اندر پردیش پر تیار کی گئے ہیں تاکہ بچوں کو سنکرمن ہوتا بھی ہے تو ان کو کیسے اور کتنی جلدی سے ان کو بچایا جا سکے اس کے لئے بھی کوششیں چل رہی ہیں لیکن ہم یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے لیکن ڈاکٹر انڈی شرما اس دوران ہمیں یہ بھی خاص طور پر دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے بہت گیا تھا تو گھر پہ رہ کر ہی وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں جم ابھی بند ہے کئی چگہوں پر تو ایسے میں گھر پر رہ کر ہی اپنے شریر کو سوست بنائے رکھنا ایکسرسائز کرتے رہنا یہ کون کون سی ایکسرسائز اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں انڈی شرمہ جی 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 سبھین جی میں دیکھئے تین چار چیزیں اس میں ساوزانیا رکھنی ہوگی دیکھئے کھانے کے سمبند میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا سامان نے طور پر گھر میں جو بنائے جانے والا دال لوٹی نارمل ہے یاد سمبھا ہو تو اس میں تھوڑا بہت خلوں کو ایڈ کیا جا سکتا ہے دوسرا اچھی نیت بھرپور چھے سے آج گھنڈے کی ضروری ہے دیسرا تھوڑا بہت بھی آیام جس میں یوگا بھی ہے نارمل رننگ جوگنگ ووچنگ اتنا ہی سامان روپ سے کرنا سر سے گھاتف ہو سکتا ہے چونکہ بجار میں بہت ساری چیز ہیں بہت سارے دعویت آرہے ہیں کہ یہ پریوگ کریے وہ پریوگ کریے اس سے بڑھے گی اس سے بڑھے گی تو جو اس چیزے ہیں جو پھر وہی چیز آجائے گی یہ چیز ہم بات سکتے ہیں ٹھیک ہے سر بلکل اس پر بات کرتے ہیں اس پیچ ہمار ساتھ اور انگاباد سے گوکول کاریکرم میں جوٹ چکے ہیں جب ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں گوکول بہت سواغت ہے آپ کا کاریکٹر میں پوچھو اپنا سوال گوکول مجھے سن پا رہے آپ لگتا ہے شاید سمپر ٹھیک ہے ڈاکٹر انڈی شرما آپ اپنی بات پوری کیجئے میرا یہی ان روز ہے تب سے لا پروائے نہ ہو کسی آدم بسواس میں نہ ہماری اچھی ہو کچھ نہیں کہ ہو گا یہ پریوں کر رہا ہوں میں وہ پریوں کر رہا ہوں جب تک کوئی چیز نہ ہو جائے کہ اس سے بچت ہو تک تک اس کا پریوں کر گئی مجھے کرونا کچھ نہیں کرے گا یہ چھوٹی چھوٹی لا پروائیں ہمارے سرسے گھاتک ست دوتی ہیں میں سب سے انرود کروں گا سب لوگ اپنے اپنے حصے کا کاری کریں اپنا اپنا فرج نبھائیں سرکار جو کر رہی ہیں بہت عدیق کر رہی سواج ویواغ اپنے ہر ایک جیون کی رکھ لیے پورا دن من دن سے دے رہا ہے میرا سب بھوجن کرنا ہی پریاد ہے بلکل یعنی گھر کھانا ہی تلیو چیزوں سے آپ بچ جنگ فوڈ ہے ان کو تو بلکل آوائی ہی کرنا ہوگا کیونکہ اس سے آپ کے شریر کے اندر روک پردیل تک شمتہ ہے وہ بہت جلدی سی ڈیپلاپ ہو سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر دیوراج ہمارے ساتھ لگا تھا کرکر میں بن ہو ہے ڈاکٹر دیوراج اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے الگ الگ ویرینٹ کورونا کے ہم نے دیکھے ہیں اس سے پہلے بھی روپ ہم نے دیکھے لیکن اب vaccine کی جو دو dose لگ رہی ہیں کیا یہ الگ الگ ویرینٹ پر کارگر ہیں کیونکہ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ delta variant اس کے بعد delta plus variant کیا یہ جو اب تک اس سے پہلے vaccine کی dose لگ رہی ہیں دو dose کیا یہ kارگر ہیں یعنی کہ یہ اس طریقے کے جو variant ہیں جتنے ابھی نئے بھی آرہے ہیں ان کے اوپر جو دونوں vaccine اس وقت پلد کرائی جا رہی ہیں اور اس لئے بار بار کیونکہ کئی شود ہوئے ہیں اور ان شود کی کرنے کے باد ہی یہ فیل حال ایسے result لگوں بھاپ لیتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ بھاپ لے رہے ہیں مال کو ڈال کے لے رہے ہیں تو یہ ہماری sympathetic system کو بار بار ایکٹی بیٹ کرتا ہے اور جتنا زیادہ sympathetic system ایکٹی ہوگا اتنا زیادہ پراب ہوگی تو بھاپ اتنا ہی لینا ہے جتنا کی ڈاکٹر کے opinion سے جتنے بھاپ پجیش کرتا ہے بہت زیادہ بھاپ نہیں لینا ہے بہت زیادہ بھاپ نہیں لینا ہے جتنا experts اور doctors آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ماترہ میں بھاپ لینا ہے تو آپ صرف انہی باتوں کو فالو کریں آپ صرف اتنی بار ہی آپ کو بھاپ لینی چاہیے اور یہی ایک بڑا پراب بھی ہے لیکن وہ پروشانی بن جاتا ہے تو وہ اس کی زیادہ ماترہ بھی ہوتا ہے صرف اتنے میں آپ چیزیں کرنی ہوگی لیکن یہ بھی اس طوران مانا جا رہا ہے کہ کئی بار ویکسین لگوانے کے بعد لوگوں کے من میں بھرم بھی آتا ہے لوگوں کی ایک سو بھاوک ہیں جو ہوتے ہی ہیں ذرا اس کے بارے میں بھی ہمارے سبی درشکوں کو بتائیے سر ہمارے پاس انتیم اور کارگر سر ہتیار ہے اور جب ویکسین دی جاتی ہے تو تھوڑا بہت بکھارانا ہلکا شریر میں درد ہونا سر درد ہونا ایک پامان پر کری گیا ہے جو ویکسین دی جاتی ہے جب باڈی ایمیونیٹی ریولپ کرتی ہے تو یہ نارمل ڈی اکسن ہوتا ہے جس میں ایک دو دن ہوتا ہے تو ایک آج مول کی گولی کھانے سے ٹھیک بھی بلکل گھوڑانے کی آب اسکتہ نہیں ہے ایک دو پیرا سی دی 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 اس کا پری کریں اور کوئی دک دی دن بعد ہمیں بخار آرہا تو اس کا مطلب کیا ہے بھنجو جی جی آپ کی آواز مل رہی ہے سی یہ جو بیکٹن اگر لینے کے پاس فیوار آرہا ہے تو وہ مانا جاتا ہے کہ ہمارا ایمین سی ایکٹیویٹ ہوگیا اگر ہمارا ایمین سی ایکٹیویٹ ہوگا تو کچھ انفلامیٹری سبسٹنس ریلیز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فیوار یہ سب ہو سکتا ہے وہ دو یا چار دن تک تو رہ سکتا ہے لیکن اگر پندرے دن کے پاس فیوار آتا ہے تو پھر ایک چیز اور بہت سارے لوگوں کو فیوار آتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایک مہینہ ہو گیا دو مہینہ ہو گیا ہمیں کوئی فیور آئے نہیں ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ انٹی بہنیز ڈبلپ ہوں گی نہیں ہوں گی ان کے من میں یہ بھی کو تو معلوم بھی نہیں پڑا کی ان کو پوچٹیپی ہیں بائی ٹیسٹ پتہ چلا کہ ان کو پوچٹیپی ہیں لیکن موشتلی 99% جنہوں نے ویکسین لیا تو ان کو سیمٹم بڑے ایجلی ریجال ہو گئے اور بہت بڑے سارامس ہو گئے تو کوئی پروپلم نہیں تو ویکسین بہت کارگر ہے یہ تو میں نے دے چیک ہے بہت کارگر ہے ویکسین یہ تو مانا جا رہا ہے لیکن ڈاکٹر دیو راج یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی دوسری لہر آئی ہے دوسری لہر تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دو ویکسین کی ڈوس یہ کتنے سمیں تک کارگر ثابت ہو سکتی ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ الگ الگ ویریانٹ پر یہ کارگر ثابت ہوگی لیکن کتنے سمیں تک یہ پربابی رہے گی کیا اگر ایک سال بعد اگر اگلی لہر آتی ہے یا کوئی بھی کسی طریقے سے سنکرمان بڑھتا ہے تو کیا اس وقت تک یہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے بہت شکریہ سبھی خاص مہمانوں کا کارگر میں شامل ہونے کے لیے آپ سبھی جڑے ہمارے ساتھ اور آپ سبھی نے ہمارے سبھی درشکوں تک یہ کوشش کی ہے اصل جو جانکاری ہے کورونا سنکرمان سے جڑی ہوئی جو مہتپون باتیں ہیں وہ ہمارے درشکوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے یہاں رکھ رہیں ایک چوڑے سے پہ کے لیے موسیقی